بسم اللہ الرحمن الرحیم علی احمد ان کا نام ہے سوابی سے ان کا تعلق ہے تو ان کا میرے پاس میسیج آیا کہ آپ نظر کی کمزوری کی متعلق کوئی نسخہ بتائیں آج کے لیے بیماری بہت عام ہے تو میں خاص طور پر ان کی فرمائش پر یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں انتہائی مختصر سی ویڈیو ہے آپ اس کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور اگر خدا نہ خاصتہ ہمارے کسی بڑے چھوٹے کو مسئلہ ہے نظر کی کمزوری کا تو وہ اس نسخے پر عمل کریں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میں کوئی ایسا نسخہ نہیں بتاتا جس سے کسی کا نقصان ہو یہ ہومیوپیتھک نسخے یہ ایسے نسخے ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اگر فائدہ نہ ہو تو خدا نہ خاصتہ نقصان بھی نہیں ہوتا اور الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میں جو بھی نسخہ بتاتا ہوں تو وہ مجرب ہوتا ہے آزمایا ہوا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو شیئر کیا جاتا ہے تو الحمدللہ آپ بغیر کسی جھجک کے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کر کے جس چیز کے بارے میں بتایا جائے اس میں آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے وہ نظر کو تیز کرنے اور نظر کے آگے جالا اگر آ جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ نہایت مفید اور بے ضرر نسخہ ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آسان اور مفید نسخے بتائیں جو آپ کی پہنچ میں ہوں تاکہ آپ ان کا بہ آسانی گھر میں تیار کرتے ہوئے آپ ان کو استعمال کر سکیں آپ نے کرنا ایسے ہے کہ مغز بادام سات عدد لے لینے ہیں مصری ایک طولہ لے لینا ہے اور سونف چھے ماشے لے لینی ہے مغز بادام سات عدد مصری ایک طولہ سونف چھے ماشے ان سب چیزوں کو پیس کر آپ نے باریک صفوف بنا کر اس کو محفوظ کر لینا ہے ترقیب استعمال کیا ہے یہ جو آپ نے صفوف بنایا ہے تینوں چیزوں کا رات کو سوتے وقت آپ نے دودھ کے ساتھ اس کو کھانا ہے اور کھانے کے بعد جب آپ دودھ پی لیں تو دودھ پینے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا بالکل پانی نہیں پینا آپ نے اس کو مسلسل چاریس دن تک استعمال کرنا ہے چاریس دن کے استعمال کے بعد نظر اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اینک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی صرف یہ نہیں کہ آپ کی نظر کی کمزوری اس سے دور ہوگی بلکہ اس سے دماغی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ جو صفوف میں نے آپ کو بتایا ہے یہ صرف ایک دن کی دوا ہے روزانہ نئی دوا بنانا پڑے گی تو آپ دھیر سارا صفوف لا سکتے ہیں اور بادام وغیر لا سکتے ہیں تو آپ مسلسل چاریس دن تک یہ کریں گے رات کو سوتے وقت دودھ پیئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دماغی کمزوری بھی ختم ہوگی اور آپ کی نظر کی کمزوری بھی ختم ہوگی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل آئی کے اوفیشل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور آخری اطلاع میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے نظر کی کمزوری کے بارے میں ایک دیسی نسخہ آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ نظر کی کمزوری کے بارے میں قرآن اور حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے میں وہ بھی انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی بناوں گا اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ